السلام علیکم ناصرین ڈراما سیریل میں کی آنے والی اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے دیان نے جس طرح رو دو کر کشمالا کی ہمدرتیاں حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ اسے یقین دلایا ہے کہ اس نے آئرہ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا آئرہ جھوٹ بول رہی ہے اور اس پر الزام لگا رہی ہے وہ کبھی بھی اس کے ساتھ ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا بس اس کا ایک ہی مقصد ہے پہلے وہ مبشرہ کا گھر تبا کرنا چاہتی تھی اور اب وہ میرا اور تمہارا گھر تبا کرنا چاہتی ہے تو میں اسے کبھی بھی اس مقصد میں کامشاب نہیں ہونے دوں گا تو کشمالا اسے یقین دلائے دی کہ آئرہ کبھی بھی ان کا گھر تبا نہیں کر سکتی اسے اس پر پورا بروسہ ہے میں بابا اور زید سے بات کرتی ہوں وہ ایسے لڑکی کو کیسے اپنے گھر میں جگہ دے سکتی ہیں جو اس حق تک گھر سکتی ہے اور اتنا گھٹیا الزام پر لگا سکتی ہے تو کشمالا زید کے پاس پہنچاتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے اس لڑکی کو چھوڑنا ہوگا جس نے ریان پر اتنا گھٹیا الزام لگایا ہے تو زید کشمالا کو سنا دے گا اور کہے گا کہ وہ کسی صورت بھی آئرہ کو نہیں چھوڑے گا تو اب آسف صاحب اسے ایگو کا مسئلہ بنا لیں گے اور کہیں گے کہ آج اسے اپنی بہن کا مان اور ان میں سے اسے چھوڑنا ہوگا یا اپنی بیوی کو کشمالا تو یہ لگتا ہے کہ اس کا ہسپینڈ اور جعفر صاحب تو یہ لگتا ہے کہ ان کا بیٹا تو بہت زیادہ مسئلہ ہے وہ ایسا کبھی کچھ کر ہی نہیں سکتا جبکہ مبشرہ یہ اچھی طرح جانتی ہے کہ ریحان کس نیچر کا انسان ہے وہ کس حد تک گر سکتا ہے اس لیے وہ ریحان کو بھی یہ کہہ دے گی کہ اس کے سامنے اس کا ناٹک نہیں چلے گا وہ اسے اچھی طرح جانتی ہے کہ وہ کتنی نیچ ذہنیت کا انسان ہے وہ اسے کہہ دے گی کہ اخر اسے یہ سب کتھی کیا ملا اس نے پہلے ہی زیادہ دل میں بڑی مشکل سے جگہ بنائی تھی کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری بہن کا گھر پھر سے تباہ ہو جائے تو ریحان کہید گا کہ اسے اس جیسے بلکل بھی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا سوچتی ہے